غربہ 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 کیا آپ نے غور نہیں کیا جو لوگ دین اسلام کی دعوت میں اور خدمت میں سرگرم ہیں انہیں ہندوستان کا متاثب میڈیا نے اپنے نشانے پر رکھا ہے اس دور میں انہیں حخارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سماج میں اجنبی بن چکے ہیں جن پر جھوٹے الزامات کی بوچھان ہوا کرتی ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتداء اجنبیت سے ہوئی اور وہ بہت جلد اپنی اجنبیت کی طرف پلٹ جائے گا خوشخبری ہے اجنبیوں کے لئے یہاں غربہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ معاشرے کی گمراہیوں سے خوف زدہ ہو کر اپنے آنکھ کو روپوش کر لیں گے بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہاڑوں میں اور غاروں میں بھی ہوں گے تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے جیسے کہ دیگر احادیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے اے اللہ کے نبی غربہ کون ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غربہ وہ ہوں گے جو معاشرے میں یسلیہون کا کردار ادا کریں گے یعنی معاشرے کی اصلاح کا کردار ادا کریں گے اسی طرح غربہ وہ ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی زبان کی طاقت کو استعمال کریں گے اگر زبانی دعوت ناکافی ہوتی ہے تو وہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنی طاقت کو بھی استعمال کریں گے وہ زمین سے فتنہ اور فساد ختم کرنے کے لیے اور ظالموں کی سرکوبی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے اس دور میں دین اسلام کی خدمت کے لیے ہر طبقے اور ہر جماعت میں مخلصین موجود ہیں بلا شبہ وہ مخلصین جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں وہ غربہ میں شامل ہیں وہ حق پرس علماء جو ظالموں سے خوف کھائے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں بلا شبہ وہ بھی غربہ میں شامل ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے عائش و آرام کو ترکیا اپنے گھروں کو ترکیا دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنی خربانیاں پیش کی بلا شبہ وہ غربہ میں شامل ہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ جو غربہ ہوتے ہیں وہ تنگ دس حالات میں ہوتے ہیں اور ہمیشہ پریشان حال ہوتے ہیں وہ تمام پریشانیوں کے باوجود یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے اسی سکینت کے سبب وہ حالت امن میں ہوتے ہیں اسی سکینت کے سبب وہ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں ان حالات میں شیخ ابن تیمیہ رحم اللہ عنہ کا خول ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے دشمن میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں میں اپنی جنت ہمیشہ اپنے ساتھ لئے پھرتا ہوں میرے دشمن اگر مجھے جیل میں ڈالتے ہیں تو میرے لئے خلوت کا ذریعہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے اور اگر میرے دشمن مجھے جلاد وطن کرتے ہیں تو میرے لئے سیاحت کا ذریعہ ہے مومن کی سیاحت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل نہ ہوا کرتی ہے اور اگر وہ مجھے ختل کرتے ہیں تو یہ ختل شہادت ہوگی میرے لئے جنت میں جانے کا باعث ہوگی حدیث کے مطابق اندل خیامہ اسلام پستی کی طرف جائے گا جس طرح اسلام کی ابتدہ پستی سے ہوئی تھی اجنبیت سے ہوئی تھی اس طرح دوبارہ اسلام اجنبیت کی طرف جائے گا پستی کی طرف جائے گا لیکن انہی غربہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ عطا فرمائے گا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انہی غربہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہی غربہ کے ذریعے اسلام کی سربلندی کا کام لیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا بے شک اللہ تعالی بہت قوت والا غالب آنے والا ہے بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اسلام اللہ تعالی کا سچا دین ہے یہی غالب آئے گا اللہ تعالی کا عمر ہی غالب آئے گا موسیقا